بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامر اکلاف راہ کے ساتھ مرت خار کا آدمی اور کہنے والے کہتے ہیں کہ خان کی آدھی مافی مسترد کر دی گئی ہے بات پوری مافی پر ختم ہوگی اور یہ مافی بھی اسی طرح مانگی جائے گی جس طرح احتجاج کی کال دیے جانے کا سرعام اعتراف کیا گیا ہے تو کیا تحریک انصاف پر پبندی کا معاملہ موخر کر دیا گیا ہے اور بعد پوری مافی کی طرف چل نکلی ہے اس کے نیٹیل آپ کو بتائیں گے حکومت عدالتوں سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ عمران خان کو سزا دے خان صاحب نے اقرار جرم کر لیا ہے ثبوت و شواہد موجود ہے اب سزا دینا عدالتوں کا کام ہے اگر عدالتیں سزا نہیں دیں گی تو پاکستان میں بڑی خرابی پیدا ہوگی یہ بات حکومت کیوں کر رہی ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ عمران خان کا ایک بیان ان کے افیشل اکاؤنٹ سے شیر کیا گیا ہے اور یہ بیان اسی حوالے سے ہے جس میں انہوں نے جی ایشکو کے سامنے کال دیے جانے کا اعتراف کیا ہے تو خان صاحب نے اس بیان میں کیا کہا ہے کیا پوزیشن لی ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ لگتا ہی ہے کہ حکومت کے ترکش میں عطا اللہ تارڑ کے تیر ختم ہو گئے ہیں اور ان کے بھرتی کی ہوئے میڈیا ورکر ان کے لیے وہ خدمات انجام نہیں دے پارے جس کی حکومت توکو رکھتی ہے تو ایک بار پھر پرانے کھلاڑی میدان میں اترے ہیں تو مریم اورنگز عبرانہ مشہود اور دیگر پرانے کھلاڑی اس وقت میدان میں موجود ہیں اس کے علاوہ وزیراعظم شباہ شیف نے کابینا میں یہ انکشاف کیا ہے کہ آرمی چیف کو سوشل میڈیا پر برا بھلا کہا جا رہا ہے اور ان کے خاندان کے حوالے سے ترہ ترہ کی باتیں کی جا رہی ہے تو تینکیو پرائیم آپ نے قوم کو بتا دیا ورنہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ عمران خان پچھلے دو ڈائی سال سے فوج کو اور آرمی چیف کو کس قسم کی گالیاں دے رہا ہے اور یہ بات مزیراعظم نے آج کابینا کے اجلاس میں پتہ نہیں قوم کو بتائی ہے کہ آرمی چیف کو بتائی ہے آہ ویسے حد ہو گئی چاچو کے بیانیے کی کہ وہ اب بتا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے سوشل میڈیا پر پچھلے کئی مہینوں سے یہی کچھ چل رہا ہے بوشہ بی بی کو عدالتوں نے گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہے ویسے تو گرفتار ہے لیکن مزید کسی مقدمے میں ان کی گرفتاری روکنے کی ہدایت کر دی گئی ہے اور عمران خان کے لیے ایک اور بڑا ہم کام یہ ہوا ہے کہ ان کے خلاف مقدمات کی لاہورہ کونڈ نے تفصیل مانگ لیا ہے اس کے لئے اب بنو جرگے کے مطالبات پر عمل شروع ہو گیا ہے اور بنو میں لان آرڈر کا کنٹرول پولیس کو دے دیا گیا ہے جس نے پہلے ہی روز تالبان کے دفتر پر مارا ہے چھاپا اور تالبان کو گھسیڑتے ہوئے لے گئی ہے پولیس اور ان کی گاڑیاں گھٹ تالبان کا دفتر سیل کر دیا گیا ہے ان خبروں میں ایک اور بڑی خبر چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی سامنے آئی ہے جو آپ کو اور مجھے بھی حیران کر دے گی وہ جناب جسٹس عطر من اللہ صاحب المروف کالے بونڈ کی ڈیفینیشن کرنے والے جج وہ امریکہ پہنچے ہوئے ہے اور انہوں نے امریکہ پہنچ کے ایک بڑا اہم راز اگلہ ہے اور انہوں نے بتا دیا کہ عمرال خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر عمل درامت نہ کرنے کے صورت میں جو راز گئے عدالتیں کھل گئی تھی بکتر بند گاڑی مگائی گئی تھی تو وہ کیوں مگائی گئی تھی عطر من اللہ صاحب کا یہ انکشاف آپ کو حیران کر دے گا پریشان کر دے گا اس پر بات کرے گئے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آخر افاقی قبیرہ نے پی ٹی خان قاسم سوری اور صدر عارف علوی کے خلاف مقدمہ قائم کرنے کی منظوری کیوں نہیں دی گئی کیا یہ کبینہ کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھا پچھلے تین چار روز سے یہ خبر ذریع گردش تھی کہ یہ معاملہ کبینہ کے ایجنڈے میں شامل کر لیا گیا ہے اور کہہ دیا گیا ہے واضح پیغام دے دیا گیا ہے عطاول اعتارہ نے بھی حامد بیر کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اصولی فیصلہ ہو گیا ہے پابندی لگے گی ہر صورت لگائی جائے گی پیغام پانٹی کے ساتھ بھی مشاورت مکمل ہو گئی لیکن منگل کو اجلاس پاسپنڈ ہو گیا اور بودھ کو ہونے والے اجلاس میں بھی پی ٹی ای پر پابندی کا معاملہ زیرے گوھر نہیں لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ معاملہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ مزید مشاورت کے بعد وفاقی کبینہ میں لیا جائے گا تو سوال یہ کہ اگر مشاورت مکمل نہیں ہوئی تھی تو پھر اب کبینہ میں اس کو لیانے کی باتیں کیوں ہو رہی تھی اس پر کیوں کی اور کیوں وفاقی وزیر اطلاعات بار بار جگہ جگہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ پابندی لگے گی فیصلہ ہو چکا ہے اور ہمارے ذرائے بھی کہتے ہیں کہ پابندی لگے گی لیکن جو اندر کی بات ہے کہ کیوں کبینہ اس کو پاسپنڈ کر رہی ہے کیوں یہ معاملہ آگے جا رہا ہے وجہ وہی ہے کہ خان صاحب نے دو روز قبل جو بیان دیا تھا جس کی بڑی شورت ہے کہ انہوں نے جی ایچ کیو کے سامنے کال دیے جانا کا اعتراف کر لیا یا دوسرے لفظوں میں انہوں نے نو مئی کے حملوں کا ماسٹر مائنڈ ہونے کا اعتراف کر لیا تو اس کو اعتراف جرم سمجھا جا رہا ہے اس کو آدھی معافی سمجھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عبران خان اس بات پر تیار ہو گئے ہیں کہ وہ نو مئی کے حوالے سے اس کی ذمہ داری قبول کر لے تو انہوں نے احتجاج کی کال دیے جانا ہے کہ ذمہ داری تو کر لی قبول لیکن جو دوسری معافی ہے وہ یہ کہ وہ اس بات کی معافی مانگے کہ انہوں نے جو فوجی تنصیبات پر حملے کیے یہ ان کی غلطی تھی اور دوبارہ یہ غلطی نہیں ہوگی اس کی بھی گرنٹی دینا ہوگی جو ذرائع ہے وہ بتاتے ہیں کہ جب عبران خان نے یہ اعتراف کر لیا تو اس کے اوپر غور کیا گیا ہے اور ان کو پیغام دیا گیا ہے بلکہ جو درمیان میں رابطہ کار ہے جن کے ذریعے معاملت تہہ پا رہے ہیں ان کے ذریعے یہ پیغام رسانی ہو رہی ہے اور بتایا گیا کہ جی عمران خان صاحب آہستہ اس سارے عمل کو قبول کر لیں گے لیکن انہیں وقت درکار ہے ابتدائی طور پر انہوں نے معافی مانگ لی ہے ذمہ داری لے لی ہے معافی والا معاملہ بھی اگلے چند دنوں میں حال ہو جائے گا تو ابھی جماعت پر پابندی کا جو معاملہ ہے اس کے لیے پی ٹی ای محلت چاہتی ہے تو خان صاحب نے ٹائم گین کیا ہے یا انہیں ٹائم دے دیا گیا ہے لیکن جو حکومت اور طاقتور ہلکے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی ای کو تھوڑا وقت دینا چاہیے اگر پی ٹی ای راہے راست پر آتی ہے تو اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی پابندی جو ہے اس سے کئی پرابلمز کریئٹ ہو سکتی ہے جو میں نے آپ کو بتائی بھی تھی تو عمران خان اس بات کے لیے تو راضی ہے لیکن وہ کہتے ہیں انہوں نے کان سیدھے طریقے سریع پکڑنا انہوں نے کان ہاتھ گھما کر پکڑنا ہے عمران خان صاحب نے جو ٹویڈ کیا اس سوالے سے ان کے اپنے اوفیشل اکاؤنٹ سے کیا گیا تھا کہ کوئی ابحام نہ رہے کوئی غلط فہمی نہ رہے اپنے لوگ بڑا زوردار انہوں نے اس کے اوپر ٹویڈ کیا اس کے میں آپ کو الفاظ پڑھ کے سناتا تو آپ خود دنزلہ لگا لیں کہ کیا عمران خان جو ہے وہ اپنے بیان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں یا اپنے ووٹر سپورٹر کو یا اپنے ووٹر سپورٹر کو تسلید دینے کوشش کر رہے ہیں خان صاحب کہتے ہیں کہ پرسوں ایجنڈے کے تحت بیانیاں بنایا گیا کہ میں نے عوام کو جی ایج کیو پر اتجاج کے لیے اکسایا اگر عوام کو ڈیجیٹل دہشت گلد کہا جائے گا تو اس سے فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا ہوگی ٹویٹر پر انہوں نے ایک پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ حقیقت ہی ہے کہ تحریک انصاف کی تقریباً تین دہائیوں پر محیط تاریخ میں پرت شدد دہجاج کی کوئی مثال نہیں ملتی گدشتہ ڈھائی سال کے دوران پی ٹی آئی کے خلاف بترین ہتکنڈے استعمال کر کے شدد پر اکسایا گیا نومبر دو دار بائیس میں مجھ پر حملہ ہوا میری مرضی کی ایف آئی آر نہیں کٹی گئی دو مرتبہ میری رہائشگاہ پر اسکری ادارے نے حملہ کیا ایک مرتبہ میری پیشی کے موقع پر مجھے قتل کرنے کی بقاعدہ منصوبہ بنا کر سادہ لباس میں لوگوں کو چھوڑا گیا اب یہ نیا اور انہیں اس کے اندر ایک جملہ ایڈ کیا کہ اسکری ادارے نے دو بار ان کی رہائشگاہ پر حملہ کیا تو اسکری ادارے سے مراد ان کی فوج ہے یا فوج کا زہلی ادارہ ہے یا رینجر کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکری ادارے نے حملہ کیا اس میں ابھی مران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے احتجاج کی کال نہیں دی وہ کہتے ہیں نو مئی کو عوام کو غصہ دلانے کے لیے ایک سامق وزیراعظم اور پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول سیاسی جواد کے سربراہ کو جس حد تک کمیز انداز میں اغوا کیا گیا وہ کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا تھا تو تحریک انصاف کے کارکنان کی سیاسی تربیت میں تشدل کا کوئی انصر شامل نہیں ہے ہم سیاسی آئینی اور قانونی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں تو اس کو جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کریں کہ عمران خان صاحب نے وہ بیان نہیں دیا یہ ان کے خلاف سادش کی گئی ہے عمران خان اپنے پورے سٹیٹمنٹ میں کہیں بھی یہ نہیں کہتے کہ ان کے الفاظ کو طور مرور کا پیش کیا گیا یا انہوں نے یہ بیان نہیں دیا لیکن وہ یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ بیانیاں بنایا گیا تو بیانیاں تو بننا ہی کر پائی دو دن تک سوچتے نہیں کہ خان صاحب کدھے آہ پانجی نہ جان اور آہ اب جو ہے وہ آہستہ سے انہیں یقین آگیا تو اب وہ میدان میں آگئے ہیں مریم اورنگ زیب رانہ مشہود اور مختلف رہنما جو ہے وہ میدان میں آ کر مطالبہ کرے کہ عمران خان کو سزا دی جائے کیونکہ عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس کا وہ خود اقرار کرے اب کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ عمران خان صاحب گیا اور ایک اچھی قسم کی وزارت دے دی گئی جس میں موجہ ہی موجہ ہیں انوائرمنٹ کی وزارت ہے ان کے اینو سی کے بغیر کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا پجاب میں ایک اینڈ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی تو اسے بڑی منافع بخش وزارت بھی کہا جاتا ہے ان کے دنی بھی پریس کانفرنس کرائی گئی ہے وہ بھی میدان میں آئی ہے انہوں نے کہا مجرم کو کارنوی لادلہ نہیں منایا جا سکتا اطراف کے باوجود سزا میں سستی کی جا رہی ہے اطراف کرنے والے کو سزا سنائی جانی چاہیے تو وہ عدالتوں سے محاطب ہے کہ جناب ایک بندہ من گیا میں جرم کیتا تو فی انہوں سزائی نہیں دی رہے تو وہ مریم نواز اس مواز کو سنبھالے ہوئی تھی تو لگتا ہے یوں کہ انہوں نے چونکہ پنجاب کے وزارت ریال ہے انہیں اور بھی بڑے کام ہیں روزانہ میٹنگز ہیں ڈیٹو ڈی افیرز نپٹانے ہیں ہر ایک کو ڈیریکشن دینی ہے تو یہ ذمہ داری اب مریم اورنگزیر کو دی گئی ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کریں تو اب میں آپ کو یہ بتا رہتا ہوں کہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے بیان نہیں دیا کچھ لوگوں نے ہمارے بھی وی لاغ سے نیچے لکھا جھوٹ ہے یہ تو کسٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے تو کل ندیم ملک صاحب کے پروگرم میں ان صحافیوں نے جنہوں نے عمران خان سے گفتو کی انہوں نے ندیم ملک کو کیا بتایا اور عمران خان صاحب نے ان سے کیا گفتو کی وہ بھی در آپ سن لے تو آپ کو تسلیح ہو جائے گی کہ کیا واقعی عمران خان نے یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی جی ایس کیو پہ احتجاز کا احتجاز کے لیے انہوں نے کیا الفاظ کا چناؤ کیا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے تو جی ایس کیو کے باہر پور امن احتجاز ہوگا یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا اپنے لفظوں میں بتا دی انہوں نے کہا کہ جب میں نے کہا کہ ممکنا میری گرفتاری کے خلاف احتجاز کیا تو جن لوگوں نے گرفتار کیا ہے انہی کے ہاں جا کے آپ نے احتجاز کرنا ہے جی ایس کیو کا انہوں نے نام لیا اور جی ایس کیو کے باہر احتجاز کا انہوں نے کہا میں نے پارٹی کو ہدایت دی تھی کہ اگر مجھے گرفتار کیا جاتا ہے تو جی ایس کیو کے باہر آپ نے احتجاز کرنا ہے کہ میں نے کہہ دیا تھا نو میں کسانے سے پہلے کہ اگر مجھے گرستار کیا جاتا ہے تو میری پارٹی کے کارکنان جائے جی ایش کیو کے سامنے اتجاج کریں گے میں نے کال دی تھی اپنی دو دفعہ مجھ پر جو گرستاری کی اٹیمٹ ہوئی تھی مجھ پر جو حملے ہوئے تھے اس کے بعد میں نے پارٹی کے کارکنان اور قائدین کو کہا تھا کہ اگر مجھے گرستار کر لیا جائے تو اس کے بعد جی ایش کیو کے بار مقاعدہ طور پر اتجاج کیا جائے پرائیوی سنیار کبینہ کے جلاس سے جب خطاب کیا تو انہوں نے اس پر یہ انکشاف کیا کہ سپاہ سلاہر آسف منیر اور ان کے خاندان کے خلاف پی ٹی اے کی افیشل ویب سائٹ سے باتیں کی جا رہی ہیں دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں نے اس طرح کا دل خراش منظر نہ دیکھا نہ سنا افواج پاکستان اور معصوم لوگوں کے خلاف کسی بھی طور پر ایسا اقدام برداشت نہیں کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ نو مئی کو جس ٹولے نے پاکستان میں غدر مچایا تھا پاکستان کی جڑے ہلانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی سب کو علم ہے پارلیمنٹ اور پی ٹی وی پر انہوں نے ہی حملہ کیا تھا اور سب کو معلوم ہے کہ وزیرات ماؤس کے اردگرد بھی ان کے جتھے کٹھے ہوئے تھے آج بھی یہ لوگ نئے حتکنوں کے ذریعے واردہ تک کر رہے ہیں پرائیمیشن صاحب یہ باتیں قوم کو بتا رہے ہیں لیکن یہ کام کسے رکنا ہے یہ حکومت کا کام ہے کہ اگر آرمی چیف کے خلاف کو منفی پروپوگنڈا ہو رہا ہے تو وہ اس کو رکے اگر اس کو خود فوج رکنے جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے فوج اور عوام جب آمنے سامنے آتے ہیں تو کوئی اچھے اس کے حوالے سے جذبات پیدا نہیں ہوتے اس لیے فوج جو ہے وہ law and order کے لیے کبھی بھی اس کو زہمت نہیں دی جاتی unless کے وہ law and order بڑا خراب کیوں ہو جائے جو سویلین معاملات ہیں جو عوام کے معاملات ہیں اس میں ہمیشہ پولیس کو کشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو پولیس جو ہے وہ حکومت یا انتظامیاں اور عوام کے درمیان ایک بفر زون کہہ لیں ایک کشن کہہ لیں جو بچاری مار بھی کھاتی ہے اور پھر law and order کو منٹین بھی کرتی ہے فوج کا کام تو شوٹ ٹوکیل ہوتا ہے تو آپ وہ کام جو کہ سویلین اداروں کو کرنے کے اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ کام اسکریداروں کو کرنا پڑتے ہیں تو ان پر پھر تنقید ہوتی ہے جب تنقید ہوتی ہے تو آپ قوم کو تو بتاتے ہیں تنقید ہوتی ہے لیکن اس کو روکنے کا کوئی کام نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ شواش صاحب کو اچھانک پتہ چلا ہے کہ آرمی چیف پر تنقید ہو رہی ہے ان کے خاندار کو برا برا کہا جا رہا ہے وہ جب سے آرمی چیف بنے ہیں بلکہ اس سے پہلے جب وہ نہیں بنے تھے ان کا نام ہی ابھی ناؤس ہوا تھا تو بھی عمران خان دھرنا دینے نکلے تھے لاؤنگ مارچ کرنے نکلے تھے تو وہ پہلے دن سے یہ سب کچھ سننے ہے یہ تو ان کا حوصلہ ہے ان کی آہ شرافت ہے وضاداری ہے کہ انہوں نے ابھی تک آہ جو ہے وہ کسی کا زن بچہ کولوں میں نبیسا ورنہ کوئی اور آرمی چیف ہوتا آپ زیاء اللہ کو تصور میں لائے آپ ایوب خان کو تصور میں لائے آپ حتیٰ کے جرم و شرف کو تصور میں لائے دیکھے کہ انہوں نے اپنے دور میں اپنے مخالفین کے ساتھ کیا سلوک کیا اور سوشل میڈیا کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ ایک پائی کی بھی پالیسی صحیح طریقے سے نہیں بنا پائی ان سے آہ سوشل میڈیا کنٹرول نہیں ہو رہا کنٹرول تو چلے چھوڑے دور کی بات ہے جو پی ٹی اے ہی کر رہے ہیں کہ ہم اس کو اسی کو کوپی کر لیں تو بھی اس پر قابو پائے جا سکتا ہے لیکن وہ بھی ان سے نہیں ہو رہا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ شباش بھی کوئی چانت پتہ چلا کہ جنرل صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اب پتہ لنگیا تو پھر دیکھتے ہیں کہ چاچو اس سے آگے کیا کام کرتے ہیں صرف اطلاعی دیگنیسی کے جنابیا کچھ ہو رہا ہے تو یہ ہمیں اطلاعی دیتے ہیں یہ بدقسمتی ہے کہ بعض پرائیم میرسٹر یا بعض حکمران پاکستان کے وہ سب سے بڑی طاقتور سیٹ پر بیٹھ کر بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ انہیں کچھ پتا ہی نہیں تھا انہیں تو بھی یاد ہے نا ان کو تو ان کی بیوی بتا دی تھی کہ جناب آپ پرائیم میرسٹر ہیں وہنا وہ بھائی جان تو ایسے ہی پڑے رہتے تھے اور پھر وہ ٹی وی پر دیکھ کر کہا کرتے تھے بڑا ظلم ہو رہا ہے تو لوگ کہتے تھے آپ پرائیم میرسٹر ہیں آپ نے اس کے اوپر ایکشن لینا ہے تو اسی طرح جناب شباش بھی صاحب کو بتانا پڑے گا کہ وہ پرائیم میرسٹر ہیں انہیں آہ یہ سب روکنا ہے تو حکومت ابھی تک جو ہے عمران خان کے حوالے سے جس طرح سوفٹ رویہ کا مظاہرہ کر رہی ہے آہ اس کے بعد پھر یہی کچھ ہونا تھا اس کے لیے خبار یہ کہ پنجاب حکوم نے عمران خان سمیر نومائی کے ستاور ملزمان کی زمانت منصوب کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے درخواست میں انصاد دہشتگردی دالت راول پنڈی کے جج کو فریق بنایا گیا ہے اور درخواست کی گئی ہے کہ یہ جو ستاور افراد کی فیرست ہے جس میں عمران خان شاہ مکریشی شیخ رشید اور سرہ کے کئی لوگ شامل ہیں ان سب کو عدالوں نے زمانت پر رہا کر دیا ہے تو ان کی زمانت جو ہے منصوب کی جائے آہ اس فیصلے کو لاہورائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا گیا تھا لیکن لاہورائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی درخواست مسرد کرتے ہوئے الٹا جرمانہ کر دیا تھا تو اب پنجاب حکومت اس درخواست کو لے کر آہ سپریم کورٹ گئی ہے اور وہاں یہ درخواست دائر کی گئی ہے اس علاوہ جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں جماعت اسلامی نے جمعہ کو احتجاج کرنا ہے اور اسلامباد کے ڈی چوک میں انہوں نے دھرنا دینا ہے تو آئی جی اسلامباد نے بغیر اجازت دھرنا دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر کسی نے بغیر اجازت اسلامباد میں دھرنا دینے کوشش کی تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی جماعت اسلامی جو بجلی اور گیس کے بلوں میں اضافہ کے خلاف جمعہ کے روز ڈی چوک پر دھرنا دینا چاہتی ہے اسے اسلامباد زامیہ نے ابھی تک جلسے کی یا دھرنے کی اجازت نہیں دی لیکن جماعت اسلامی نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ وہ اجازت نام کے بغیر بھی دھرنا دیں گے اور اسلامباد پہنچیں گے اگر انہیں رکنے کوشش کی گئی تو اس کا نتیجہ بہت خطرناک نکلے گا اور یہ ان جماعتوں کی طرح جماعت نہیں جن کو آپ نے اجازت نے دی اور وہ واپس چلی گئی تو اب بات کرتے ہیں سبرکورٹ کے جج جسٹس اتر ملہ جو اندین اور امریکہ میں ہیں انہوں نے وہاں پہ نیویاک بار سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی اور رات گئے پھر عدالتیں کھولا پڑی کیونکہ عمران خان صاحب نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اس وقت رات کو عدالتیں اس لیے کھولی گئی کہ اے آر وائی چینل نے ایسا محول بنا دیا تھا اور لگتا ہی ہو تھا کہ جیسے مارشلہ لگنے والا ہو آپ کو معروف کریں گئی کہا جیسے محول بنا دیا تھا اے آر وائی چینل نے اقرام کارا کیوں گئی کہ آپ کو معروف کرنے والا ہمارشلہ لگنے والا ہو ہی سکتا ہے کہ جو بھی اندین دیا تھا تمام مارشلہ لگنے والا لکہ امیران خان تو اترولہ صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ وہ ای آر وائی چینل دیکھتے ہیں اور نہ صرف وہ دیکھتے ہیں بلکہ وہ تمام لوگ جو اس وقت عمران خان کے حوالے سے فیصلے دیتے ہیں ان کے حق میں فیصلے دیتے ہیں ان کے حق میں باتیں کرتے ہیں اگر آپ ان سب کا ریکارڈ چیک کر لیں تو میں دعوی سے کہتا ہوں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے دس سال میں ای آر وائی کے علاوہ کوئی چینل نہیں دیکھا ہوگا اور یہ بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے آہ تمام جو پوش ایریا تھے جو الیڈ کلاس کے ایریا تھے آہ جو اسکری ایریا تھے کنٹونمنٹ کے علاقے تھے وہاں سب جگہوں پر جو عوامی چینل تھے وہ بند کرا دیئے تھے اور وہاں پر دو تین چینل چلتے تھے جن میں ای آر وائی سرفرست ہے اس کے ذریعے امران خان صاحب کی حمایت کا ایک بیانیاں بنایا گیا تو دس پ درہ سال جو بیانیاں بنایا گیا انہوں نے ججوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا ہے اور سپریم کورٹ کا ایک سٹنگ جج یہ اعتراف کر رہا ہے کہ وہ بھی ای آر وائی کے بیانیاں سے پروپوگنڈے سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے یہ سبعی لیا کہ ملک میں مارشلہ لگنے والا ہے اور اس نے آدھی رات کو عدالت کھول دی بلکہ ایک دعویٰ انہوں نے اور کیا ہے اور یہ کہا کہ کاش عدالتے پانچ جلائی کو بھی کھلی ہوتی جب زیان منتخف وزیراعظم کو ہٹایا تھا کاش ع عدالتے بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو بھی کھلی ہوتی جب مشرف نے منتخف وزیراعظم کو باہر پہنگا تھا کسی نے اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کو ہٹانے کی کوشش کی ہوتی تو یہ امتحان اسلامباد ہائی کورٹ کا ہوتا کہ وہ آئین کی بالا دستی کے لیے کھڑی ہوئی ہے یا نہیں کھڑی ہوئی تو ابھی عطباللہ صاحب وری ہے جنہوں نے جنرل مشرف کے دور میں وزارت انجوائے کی اور جنرل مشرف عوامی ووٹوں سے منتخف ہو کر نہیں آئے تھے وہ کوئ کوئی صدر نہیں تھے وہ کسی سیاسی جماعت کے سربراہ نہیں تھے وہ عوام کے منتخف نمائندے نہیں تھے لیکن عطباللہ صاحب ان کی حکومت میں جب وزیر تھے تو انہیں اس وقت یہ خیال نہیں آیا کہ اس وقت بھی مارشاللہ لگا ہوا ہے اور اس وقت بھی مارشاللہ کی حمایت کر رہے ہیں بلکہ اس کا حصہ بن رہے ہیں اور عدالت تو تین نومبر کی رات افتخار چوزی نے بھی کھولی تھی تو جو ایک عامر کے دور میں مارشاللہ کے دور میں وزیر رہا ہو وہ آج قوم کو بتانے کوشش کر رہا ہے کہ وہ مارشاللہ روکنے کے لیے عدیرات کو عدالت کھول کے بیٹھا تھا تو وجہ یہ نہیں ہے وجہ یہ جو تھی وہ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ان کو بھی کئی سے حکم آیا تھا کسی نے ان کو کہا تھا کہ پہنچو اور عدالتیں کھولو اگر عمران خان نے ہنکی پھنکی کی تو اٹھا کے جیل میں ڈالو تو یہ جناب عمل کرانے پہنچ گئے تھے لیکن بعد میں چونکہ وہ کہتے ہیں رہا ہوا بدلی رخ بدلہ اور پھر اندر سے وہ جو ایک ان کا پرانا پرانی محبت ہے وہ کہی نہ کہیں ظاہر وہ مرتی نہیں ہے وہ موجود ہوتی ہے تو اس وقت جب فوج کا ڈنڈا تگڑا تھا یہ اسٹیبلشمنٹ تگڑے انداز سے سامنے آئی اور جنرل باجوا اور جنرل آسمونی میں فرق یہ ہے کہ جنرل باجوا جو ہے ان کے پاس ڈنڈا تگڑا تھا اور اس لیے وہ ایک حکومت کو گراہ بھی سکے اور دوسری حکومت برواہ بھی سکے اور پھر اس حکومت کو بھی گھر بیج کے گھر گئے آسمونی صاحب ان کاموں میں نہیں ہے وہ شریف آدمی ہے ان کے بارے میں میری تو پوری فیلنگ ہے کہ اس سے شریف میں نے آرمی چیف ابھی تک نہیں دیکھا انہیں نے ایک اور بڑا انکشاف کیا ہے اور یہ بھی ان کا اعتراف جرم ہے اب تو مجھے لگتا ہے یہ جرم قبول کرنے کا موسم چل نکلا ہے تو جسر اتملہ نے نو اپریل کی رات عدالت کھولنے کے فیصلے کا دفاع ایک بودی دلیل کے ساتھ کیا ہے اور صرف ایک پاپلور بیانیے کے ساتھ جانے کے لیے کیا ہے انہوں نے ایک اور بھی دعویٰ کیا ہے کہ سلام آرائی کوٹ کے جن چھے جرز انہیں سپریم کورٹ کو خطے لکھا کہ ان پر بیرونی دباؤ ہے اور فیصلے مرضی کے کرانے کوشش کی جاری ہے ان میں سے پانچ ججز کو میں نے جج لگوایا تو آپ کو سمجھ یہ آگئی کہ یہ نیکس جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ کے اندر آٹ ججو کا نہیں ہے بلکہ وہ اسلام آرائی کوٹ میں آٹ جج ہوتے ہیں ان میں سے پانچ اتر مللہ صاحب نے لگوایا ہوئے ہیں تو انہوں نے عدلیہ کے اندر ایک بڑے گروپ کا انکشاف بھی کر دیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں بھی ایک لابنگ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اسلام آرائی کوٹ کے پانچ جج انہوں نے لگائے اور انہوں نے کہا کہ وقت آنے پر پتہ چلے گا کہ میں نے کیا کیا کارنامہ انجام دیئے تو وہ اپنے کہتے ہیں گندے کپڑے دھونے کے لیے انہوں نے امریکہ کا انتہاب کیا تو اتر مللہ نے ایک جو پرسنل وینڈیٹا اس کے بارے میں بھی وہاں پہ انکشاف کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک نوڈ لکھا تو میرے دو بیٹوں کا پرسنل ڈیٹا سوشل میڈیا پر ڈال دیا گیا وہ ڈیٹا ایک سرکاری دائرے سے حاصل کیا گیا میری بیوی جس کا سیاست کوئی تعلق نہیں اس پر ایک ڈاکومنٹری بنا کر حملہ کیا گیا یہ ایک جج کی آزمائش ہوتی ہے پھر کہا جو لوگ دو ادار بائیس تک میرے اخلاف پروپوگنڈا کرتے تھے وہ اچانک تبدیل ہو گئے آج وہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں جنہوں نے اس وقت سلام اور آئی کورٹ سے فائدہ اٹھایا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں امران خاند نے نالسی پھر میں مسلم لیگ نون دے ہاکش فیصل لیتے اب میرے خلاف وہ مسلم لیگ نون والے وہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں تو یہ ان کے جو انکشافات اور اطرافات ہیں نا وہ کہتے ہیں نا اندر دی تکلیف اندر کا دکھ تو عطر ملہ نے بتا دیا کہ وہ کیوں حکومت کے خلاف ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ای آر وائی دیکھتے رہے ہیں متاثر ہیں اس سے اور امران خاند کے ساتھ ان کے ویسے پرسنل تعلقات ہیں اور وہ اس بات سے ناراض ہیں کہ ان کا جو پرسنل ڈیٹا تھا وہ کیوں شیئر کیا گیا تو اسٹیبلشمنٹ تو وہ اس بات کا شاید کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ جس کی حمایت کرے گی جس کے ساتھ کڑی ہوگی تو وہ بھی ان کا دشمن تو اس کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت اتر منلہ صاحب کے اپوننٹ کھڑے ہیں اپوننٹ کھڑے ہیں اور اس کی وجہ جناب جسد اتر منلہ کے اندر کا کالا پونڈ ہے جو غصے سے اندر سے نیلا پڑا ہوا ہے باہر سے کالا نظر آتا ہے تو ان کے یہ انکشافات اسی طرح کے اطرافات ہیں جس طرح کے ان کے گروہ جناب امران خاند صاحب نے کل کیے تھے تو میرے تھے تو خیال ہے کہ میں تو اسی ایک موضوع پہ کرنا چاہتا تھا بڑا پروگرام لیکن پھر چونکہ وقت کم ہوتا ہے اور خبریں زیادہ ہیں تو میں نے کچھ آپ خبریں اس کے ساتھ شیئر کی ہیں جازتی جی کا اپنا گردن ورکلوں بہت خیال لکھیے گا